بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل ادم تحریک لبائک پاکستان کے حوالے سے کچھ خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے مختلف طریقوں سے وائرل کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آرہی بالکل بھی بالخصوص وہ لوگ جن کے یوٹیوب چینلز ہے یا فیس بک پیجز ہے ان کو اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آرہی کہ ایکچولی یہ ہونے کیا جا رہا ہے آیا کے تمام لوگوں کی جن کے چینلز پر تحریک لبائک کے حوالے سے ویڈیو ماضی میں لگتی رہی اور اب بھی لگ رہی ہے ان سب کو بلوک کیا جائے گا ان کو پکڑا جائے گا ان کو گریفتار کیا جائے گا تو یہ خبریں چل رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں اگر آپ یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج چلا رہے ہیں یا آپ کا کوئی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام پر ہو ٹویٹر پر ہو تو ایک منطبہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے سی ٹی ڈی نے یہ فیصلہ کیا تھا کل کہ ہم کچھ لسٹیں تیار کر رہے ہیں کچھ چینلز ہے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس ہے کچھ فیس بک پیجز ہے کچھ یوٹیوب چینلز ہے کچھ اس طرح انسٹاگرام کے بڑے اکاؤنٹس ہے یا چھوٹے اکاؤنٹس ہے جو کہ ڈریکٹلی صرف اور صرف تحریک لبائک کے لیے جو کہ اب بینڈ ارگنیزیشن ہے کل ادم ارگنیزیشن ہے ان کے لیے کام کر رہے تھے ان میں سے کچھ پی رول پہ تھے اور کچھ پی رول پہ نہیں تھے وہ ان کے لیے کام بہرحال پاکستان میں بیٹھ کر کر رہے تھے ان کا بیانیاں چلا رہے تھے جس کے اندر یہ بیانیاں بھی تھا جس میں بیس اپریل کو بار بار یہ دھمکی دی گئے ریاست کو حکومت کو کہ جناب ہم نکلیں گے باہر تو اور اس کے علاوہ یہ بیانات بھی چلائے گے کہ پولیس والے حملہ کرتے تو آپ بھی ان پر حملہ کرو یہ سب کچھ آپ کو نظر آنا چاہیے نظر آیا بھی ہوگا کئی نہ کئی پر تو وہ چینلز وہ اکاؤنٹس وہ سوشل میڈیا کے یوزرز وہ پیجز اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ جناب ہم ویڈیو ڈیلیٹ کر کے اپنی جان بچا لیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ نے جو کر دیا اب وہ کر چکے آپ آپ اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے یہ سب کچھ ان سب لوگوں کا ریکارڈ سی ٹی ڈیر تیار کریں گے اور یہ ریکارڈ جائے گا ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف ایف آئی اے سائبر کرائم آج یا کسی بھی وقت یہ فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد آئی پی ایڈرسز کے ذریعے اپنے سورسز کے ذریعے اپنی تحقیقات کے ذریعے ان تمام یوٹیوب چینلز والوں کو فیس بک پیجز والوں کو ٹوٹر اکاؤنٹس والوں کو اس کے علاوہ انسٹاگرام کے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان سب کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں ان کے پیجز بلوگ بھی کر سکتے ہیں ان کے چینلز کو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹس سسپنڈ کروا سکتے ہیں اور میں بھی ان کو بلا کے ان سے جواب بھی طلب کیے جائے تو یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں کہ شیخ رشید صاحب نے اسی دن جس دن یہ معاملہ ہوا تھا شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر اس دن انہوں نے آگاہ کر دیا تھا کہ میں سوشل میڈیا والوں کو کہتا ہوں کہ آپ خود سرینڈر کر دیں اور اس کے علاوہ کچھ ریپورٹس بھی اس طرح کی آئی ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان میں یا پاکستان سے جو باہر چل رہے ہیں وہ بقاعدہ طور پر یہ پروپیگینڈا سیل کا شکار رہے پروپیگینڈا جو ہے وہ بناتے رہے اور اس میں مدد کرتے رہے اب اس میں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو پیسے نہیں لیتے ہم تو جناب فلانی مقصد کے لئے فلانے پرپس کے لئے ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کیوں اٹھائیں گے تو کچھ لوگ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر یعنی ان کو پتا ہو بھی میں بھی پتا نہ ہو لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ جناب میرا یوٹیوب چینل ہے میں ایک چیز کو کوریج دیتا ہوں مجھے اس سے بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں ڈالرز مل جاتے ہیں میں کماتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ میں ان سے پیسے لیتا ہوں تو وہ بھی انڈریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بیانیاں چلا رہے ہیں اور اب بالخصوص جب سے یہ جماعت بین ہوئی ہے کل ادم ہو چکی ہے اب ان کو سپورٹ کرنا ان کا بیانیاں چلانا ان کے بیانات کو چلانا یہ تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی قانون میں بھی اس کو قابل قبول آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح تحریک طالبان پاکستان ان کے بیانات اب نہیں نظر آتے کبھی نہ کبھی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ بغیرہ آ جاتی ہے البتہ ان کے بیانات ان کی ویڈیوز اس طرح نہیں آتے کھلن کھلا آپ ان کے پاس آ جا نہیں سکتے ایسا پوسیبل نہیں ہوتا تو یہ کام یہ صفائی ہونے والی ہے جن لوگوں نے جو بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ پروپیگنڈا چلاتے رہے ہنڈرڈ پرسنٹ یک طرفہ بیانیاں کر کے چلاتے رہے اور اس میں یہ ہے کہ لسٹیں تیار ہو چکی ہے سٹیٹیڈی کا یہ دعویٰ ہے اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ لسٹیں جو ہے یہ صرف و صرف ٹوٹر اکاؤنٹس کی نہیں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے کہ جو ٹوٹر پر اس طرح کا بیان چلاتے ہیں وہی پکڑے جائیں گے تو یہ ٹوٹر کی حد تک نہیں ہے فیس بک انسٹاگرام اور یو ٹیوب اس میں شامل ہے تو جن لوگ نے یہ کام کیے ہیں ان کو ایف آئی اے سائبر کرائم بلا بھی سکتے ہیں اریش بھی کر سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی سسپنٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہوتا ہے یہ آج ہی کچھ دنوں میں ہونے والا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کل ہی گیارہ سے لے کے تین بجے تک تمام سوشل میڈیا ویب سائٹس کو پاکستان کے اندر بین کیا گیا بند کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ گیارہ سے تین کے درمیان حکومت کو یہ اطلاع تھی ذراعہ بتاتے کہ تحریک لبائی کی جانب سے کل ادم تحریک لبائی کی جانب سے ایک بڑے احتجاج کی تیاری تھی اور اس میں خدا نہ خاصہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا اور اسی طرح حکومت بھی مکمل طور پر تیار تھی اور وہ بھی آپریشن کرنا چاہتی تھی خیر اس حوالے سے پھر کیا ہونا تھا اگر اکاؤنٹ کلے رہتے تو میں اگر ہوتا میں کہتا جناب انہوں نے کہہ دیا ایک پارٹی جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہے دوسرا کہتا نہیں جناب جو حکومتی پارٹی ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہے تو بیانات مکس ہو جاتے سوشل میڈیا پر لوگوں کو غلط انفورمیشن دی جاتی تو آپ کو غلط انفورمیشن سے یاد آیا جن لوگوں نے مس انفورمیشن دی جھوٹی خبر دی جھوٹے کیپشنز لگا کے جھوٹی خبر عوام تک پہنچائی تو وہ بھی اس سب کی گرفت میں آنے والے ہیں بہت جلد تو اسی لیے یہ فورمز کو کل بند رکھا گیا تھا البتہ یہ معاملہ اب بہت سیریس ہو چکا ہے اگر اس کو کوئی مزاق سمجھ رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا پہلے بھی کچھ نہیں ہوا آج بھی کچھ نہیں ہوا تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی کاروائی جو ہے ریاستی طور پر ہونے والی ہے اپنے گھر والوں کا اپنا اور اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات